اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار سے کرسپی چکن تکہ سپرنگ رولز کی رسی پہ لے کر آئی ہوں جنہیں بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بن کا تیار ہوتے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے کرسپی بنتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باؤل میں دو سو گرام بونلس چکن لیا ہے اب میں اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون لال مش پاوڈر ہاف ٹی سپون گالی مش پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور ون ٹی سپون چکن تکہ مسالہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون فور ٹی سپون اورنج پوڈر کلائی اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون لہسن درکہ پیچ اس میں ڈال دیا ہے اور دو ٹی بل سپون کے قریب میں نے اس میں لیمن جوس ڈال دیا ہے لیمن جوس اس میں ڈالنے کے بعد اب میں اس میں چار ٹی بل سپون دہی ڈالوں گی دہی اس میں ڈالنے کے بعد میں سارے مسالوں کو دہی کے ساتھ اور چکن کے ساتھ ملالوں گی اچھی طرح سے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی سارے مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے ملال لیا ہے اب میں اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں اب یہاں پر میں نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اور اس میں میں میرینیٹ کی ہوا چکن ڈال رہی ہوں چکن کو میں ہلکا سا ہلا لوں گی پہلے اب میں اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دوں گی آٹھ سے دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور چکن گل چکا ہے اب ہم اس پانی کو ڈرائی کر لیں گے چکن ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر کے اس کے ریشے کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئل لیا ہے اب میں اس میں ایک کپ بندگو بھی ڈال دوں گی اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی ساتھ ہی میں اس میں شملہ مچ ڈال رہی ہوں یہ بھی ایک کپ ہے میں نے یہاں پر ییلو اور گرین کلر کی شملہ مچ لی ہے اگر آپ کے پاس صرف گرین کلر کی ہو تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتی ہیں اب میں اس میں آدھا کپ کے قریب گاجر ڈال رہی ہوں اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے تیز آنچ پر ہم نے ان سبزیوں کو پکانا ہے تیز آنچ پر صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں نمک اور کالی مچ اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ ڈال دیں گے اس کے بعد میں اس میں چکن جو ہم نے ریشہ کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے یہ ہماری بہت ہی زبردست سی مزیدار سی فیلنگ بن کر تیار ہو چکی ہے تو ویورز یہاں پر میں نے جو رولز بنایا تھے ان کی ویڈیو سیو نہیں ہو سکی کیونکہ میں فون سے ویڈیو بناتی ہوں اور فون اچانک بند ہو جانے کی وجہ سے ویڈیو سیو نہ ہو پائی تو میں نے یہاں پر جو رول پٹی ہوتی ہے وہ بزار سے رول پٹی لی تھی اور اس کے اندر فیلنگ ڈال کر رول بنا لیا تھا جیسے عام طور پر رول بناتے ہیں پھر میں نے ایک سلری بنائی تھی میدے اور کارن فلور کی چار ٹیبل سپون میدہ اور تین ٹیبل سپون کارن فلور لے کر میں نے اس میں اتنا پانی ڈالا کہ اس میں رول ڈپ ہو سکے اور پھر میں نے رولز کو ان میں ڈپ کر کے اور پھر بیڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے ان کو فرائی کر لیا آئی ہاپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہاں پر ہم نے ان کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے رولز کو اس طرح سے ہم پلٹتے رہیں گے اور اس طرح سے چاروں طرح سے ہم ان کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہمارے رولز بنے ہیں بہت ہی کرسپی یہ رولز بنتے ہیں اور جو ہم نے اس کی فلنگ بنائی ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ